حکومت یا پاکستانی حکمرانوں کو یہ ان کا مطالبہ مان لینا چاہیے نہیں بلکل نہیں ماننا چاہیے دیکھیں وہ اپنے اقاؤں کے اشاروں پر ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں انٹرنیشنل ایجنسیاں انوال ہوتی ہیں تو پاکستان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے وہ بھی شیخ حسینہ واجد جو انٹی پاکستان انٹی پاکستان اور معافی مانگنا بلکل میں سمجھوں کہ پاکستان کو ان سے معافی نہیں مانگنی چاہیے خاص کر اس گورنمنٹ سے معافی مانگے گئے ہوں دیکھیں ایک واقعہ ہوا تھا سرزاد ہو گیا اس طرف سے بھی گلتیاں تھیں اس طرف سے بھی گلتیاں تھیں اور اگر اس پر بنگالی لوگ مرے ہیں تو اس میں بے شمار ہزاروں کے حساب سے پاکستانی فوجی ہیں وہ بھی شہید ہوئے تو اس طریقے سے وہاں بھی ابھی تک وہ مانگلی سے نکل نہیں آرہے بانگلہ دیش میں جس طرح کی تحریک چل رہی ہے اور وہ جماعت اسلامی کو جس طرح ملوث کیا جا رہا ہے ملوہ عبدالقادر کو فانسی دی گئی ابھی کئی اور بھی فانسی ہیں جن پر عمل درامت ہونا جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے ابھی تک وہ دوسرے دشمن کے ہاتھ میں میرے خیال ہے میں آپ دیکھیں گے کہ جو اگر لکھن جو آئیں گے اس میں کہ جو دوسری جماعت ہے بیگم خالدہ زیا ٹھیک ہے وہ کیا رول ادا کرتی ہیں تو اگر انہوں نے غلط کیا اب عوام کی دیکھنا پڑے گا کہ جو وہاں کی بنگلہ دیش کی عوام ہے وہ کیا چاہتی ہے آیا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اگر تو اس فانسی کی وجہ سے یا اور فانسی ہیں یا پاکستان کے خلاف بولنے سے ان کو ووٹ مل گئے ٹھیک ہے پھر تو ان کی کمیابی ہے سیاسی طور پر ہو سکتا ہے وہ اتحار استعمال کر رہے ہیں نیشنلزم کا تو اب الیکشن میں بھی پتا چلے گا یہ صحیح اچھا عشق حسین صاحب یہی سوال میں آپ سے کروں گا اب ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو جو بنگلہ دیش بار بار مطالبہ کر رہا ہے بار بار ان کا استدلال یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک میں آکے معافی مانگی جائے اور تسلیم کیا جائے کہ آپ نے بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا حکومت پاکستان کو ان کا مطالبہ مان لینا چاہیے ہر حال میں ماننا چاہیے بہت پہلے ماننا چاہیے تھا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کیوں نہیں یہ مانیں گے ہمارا ملک تھا ہمارا ملک کی ابتدا وہاں سے ہوئی انہوں نے مطالبہ بنائی ان کی تاریکیں تھیں ان کی کافشیں تھیں انہوں نے مکمل اپنے خون دیا اس جماعت کو پاکستان بن گیا اور پھر ہماری خوش نصیبی کہ جو طاقت ہے وہ ہم کو آکے ملی ہے جب ہم کو طاقت ملی تو ہم نے ان کو عوضہ نہیں دیئے بلکہ ہم نے اپنے ملک کے اندر محمد علی بھوگرا خلام علی بھوگرا نمی آدمی کو اس ملک کا گونہ جنرل بنا لیا جو بندہ زبان سے جس کو زبان پر فالج پڑا تھا جو گنزا تھا جو باتنے کر رہا تھا تین سال تک وہ مملکت پاکستان کا متحدہ پاکستان کا وہ بندہ مکمل یعنی کہ وہ وزیعظمی تھا وہ صدر بھی تھا اور وہ گونہ جنرل بھی تھا اور اس کی ایک سیکریٹری تھی امریکن کیترن اس کا نام تھا غالباً پورا ملک وہ چلا رہی تھی پھر اس کے بعد ایوب آیا جب اس قسم کے کردار آپ بٹھا دیں کیا باقی پوری قوم مر گئی تھی اس وقت وہی گنگا رہے گا لیکن آپ کی اس بات کی طرف لیکن آپ اپنی بات میں ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بہرحال متحدہ جب پاکستان تھا تو اس میں بنگالیوں کو ان کے حقوق دیئے گئے نہیں نہیں دیئے گئے غلام علی بھوگا یہاں کا تھا وہاں کا نہیں تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر ایک بڑا ثانحہ ہوا اس میں بیس ہزار امائے لوگ مارے گئے پاکستانی بیس ہزار کے قریب بلکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہے وہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جنہوں نے پاکستان کے لئے جان دی تھی جنہوں نے اپنے ایسے نٹوائیں تھی انہی لوگوں نے پھر اس پاکستان سے تعلق رکھنے والی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا نہ صرف ریپ کیا بلکہ ان کے آزائے مقصود ساتھ میں جنڈے تک پاکستان کے لگائے یہ وہ ظلم ہے جو شاید کوئی غیر محصول بھی نہیں کرتا تو اتنا بڑا ہمارا انجام ہوا اتنا درتناک انجام ہوا اس کا ذمہ دار کاؤن تھا لیکن آپ پھر ہم پہ یہ بھی الزام آیا آجم صاحب آیا اب یہ بات مال نہیں سوری مات چاہتا ہوں پھر یہ بھی الزام آیا کہ پاکستانی ملٹری نے بھی وہاں پہ وہاں پہ اپنا قیدار ادا کیا اور پاکستان ملٹری میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کوئی شک اس میں نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہے اور جنرل ٹکا خان کو وہ تو ایک قصائی کے نام سے جانا 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 رہا ہے انہوں نے نہیں بنگا لی عورتو کو ریپ کیا سب کو نہیں سب آدمی والوں نے کچھ آدمی والوں نے وہاں پہ ریپ کیا اندوستان کی اس وقت کی انڈالیجنس نے پاکستانی آرمی کی یونی فارم پین کے گاؤں گاؤں جا کے اور تو کوئی ریپ کیا اور میں آپ کو اسی نکتے کی جانب عاشق حسین صاحب لانا چاہ رہا تھا کہ اس میں بہرحال آپ صرف پاکستان آرمی کو مورد الزام تو پاکستان آرمی محبت کیا جائے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کی مملکت ہوتی ہے جو آپ کا ملک ہوتا ہے اس کے کسی حصے میں جب فساد پیتا ہوتا ہے تو پاکستان کی جو فوج ہے یا کسی ملک کی جو فوج ہے اس کو اپنا کردار بہرحال ادا کرنا پڑتا ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو کردار تھا جو بھارت کو اس کے اندر ایک غصہ تھا 1947 میں جو پاکستان ایلادہ ہوا اس کا غصہ بھی تو اس نے ہوتارا نا اس نے غصہ ہوتارا آپ نے کیا کیا دنیا کے ہر ملک میں ہر وقت سلاؤنی کوفتیں ہوتی ہیں وہاں پر نمرود بھی ہوتا ہے ہمارا ابراہیم کدھر تھا ہمارا موسیٰ بھی تھا کہ نہیں ابو جیل نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مکڑے کا سردار تھا ہوا کیا ہے کون جیتا ہمارا پیغمبر جیتا کیا تھا ہاتھ ان کے پاس نہیں تھی ہمارے لوگ کہاں تھے اس وقت جب مکڑی بانی اپنا رول ڈاکہ رہی تھی جب اندوستانی ایجنسی بنہ دیش کے اندر اپنا کھیل کھیل رہی تھی تو ہمارے اس وقت ہکا پی رہے تھے چرس بھی ہوتی انہوں نے افیم کھائی ہوتی انہوں نے کیا کرتے رہی یہ جب دنیا انہوں نے کوئی چیفتی رہی ہے کہ آپ بنگاہ کو سمال لو انہوں نے کہا چار فٹ کے آدمی ہیں وہ چار فٹ انہوں نے کب ہے تو جب انہوں نے اپنا قد دکھایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں پھر ہم پر اعظام ہے کہ ہمارے کچھ فوجوں نے ان کی عورتوں کو ریٹ کیا اندوستانی میڈیا نے پرویگنڈا کیا اور جس کے آج میں میڈیا ہوتا ہے وہ آج کے دنیا جنگ جیتا ہے تو اس میں کوئی کباس نہیں ہے وہ ہمارا ملک تھا آج ہم کو چاہیے کہ ہم مال لیں ہم سے غلطی ہیں ہوئی ہیں انہوں نے کی ہیں وہ ایسے انویجنز کی ہیں ہم سے بطور قوم ہوئی ہیں ہمارے ادارے جو دنیا کا اصحصہ ہوتے ہیں ان سے بھی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ان کو چاہیے بہت پل ان کو چاہیے تھا وہ ہمارے ساتھ تھے آپ کا بیٹا اگر آپ سے دور چلا جائے تو آپ کو دشمن ہوتا ہے تو ہم بھی ابھی تک ہم کیوں نہیں کر رہے گنات ہم امریکیوں کے پو پگڑتے ہیں ہم تالیبان کے پو پگڑتے ہیں تو وہ جو ہمارے سے جو نے ہمارا ملک بنیا تھا وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ساری اس جیت کے لیے ناظرین ہمارے جو ایک دوست ہیں راجہ راشد خان صاحب ان کا کہنا چاہیے کہ بہرحال حکومت پاکستان کو کسی صورت میں بھی معافی نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ ظلم جو تھا وہ دونوں طرف سے ہوا تھا اور ہمارے عاشق حسین صاحب کا استدلال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو فل فور ان سے معافی مانگ لینے چاہیے کیونکہ وہ بھی بہرحال اپنے تھے ناظرین آپ بھی ہمارے پوگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سکرین پر ہمارا نمبر آئے گا آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور بہت سی ہم دلچسپ باتیں آپ سے کرنی ہیں لیکن ایک شارٹ سی بریک کے بعد